بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعزت الحسنة و جادلهم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی و هو اعلم بالمحتدین صدق اللہ مولانا العظیم سورة النخل کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے رب کائنات نے اس آیت میں ایک عظیم الشان بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہم مسلمانوں کا جو مشن ہے اس کو واضح کیا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں وجود وہ دیگر مخلوقات کی طرح صرف کھانے پینے اور سونے جاگنے اور اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے پر منحصر نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد کچھ اس سے آگے بڑھ کر ہے اور جب تک ہم اس مقصد اور حدف کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد کوئی منصوبہ بندی اور پلاننگ نہیں کریں گے اور پھر اس کے لیے اللہ رب العزت کی عطا کردہ صلاحیتوں کو صرف نہیں کریں گے تو ہمارا مقصد وجود پورا نہیں ہوگا پھر ہم میں اور دیگر مخلوقات میں سے میں کوئی زیادہ فرق نہیں باقی رہے گا جو حیوانات کی دنیا ہے جو نباتات کی دنیا ہے جو چرند پرند اور حشرات کی دنیا ہے انسانوں کی دنیا یقیناً اس سے مختلف ہے یہ الگ بات ہے کہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بنیادی ضرورتیں اس عالم نبات اور عالم حیوان اور عالم انسان کے درمیان میں مشترک رکھی ہوئی ہیں جس طرح حیوانات اور نباتات کو آکسیجن کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے غزہ کی ضرورت ہے روشنی کی ضرورت ہے آرام کی ضرورت ہے اسی طریقے سے انسان کو بھی ان تمام اشیاء کی اور چیزوں کی ضرورت تو ہے لیکن ان کا مقصد صرف سانس کو برقرار رکھنا ہے یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے یہ سانس کو برقرار رکھنے کے لیے وسیلہ ہے اور وہ لوگ کے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو ان وسائل کے گرد جمع کر دیا اور مخصوص کر دیا ہے کہ ان کی ساری زندگی صرف ان وسائل کو اکٹھا کرنے اور ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں لگ جائے گی تو درحقیقت وہ اپنے بنیادی مقصد سے بہت دور ہے اس میں اور کسی حیوان میں اس میں اور کسی درخت میں اس میں اور کسی پرندے میں اور اس میں اور کسی کیڑے مکوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں جبکہ انسان جسے اللہ رب العزت نے ایک عظیم الشان مرتبے سے نوازہ ہے بڑی فضیلتوں اور بشمار صلاحیتوں سے نوازہ ہے اس کا مقصد وجود کچھ اور ہے اس سے آگے بڑھ کر ہے اور اگر ہم نے اپنی زندگی کا محور اس کو نہیں بنایا اور اپنی زندگی کا حدف اس کو نہیں بنایا تو یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے اور اگر اس کو ہم اسی غفلت میں نظرانداز کرتے کرتے اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں تو یقیناً اس کے ہاں جانے کے بعد کوئی جواب نہیں بن پائے گا کہ جب وہ رب ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے ذمہ ایک کام لگایا گیا تھا بتاؤ وہ کام پورا کیا کہ نہیں کیا تم نے ہمارے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے وہ ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کی بڑائی کی طرف انسانوں کو بلانا اور اللہ تعالی کی بڑائی کا تصور انسانوں کے ذہنوں میں ڈال کر ایک ایسا نظام عدل قائم کرنا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کو سجا رکھا ہے چلا رکھا ہے اور اس کا پورا نظام چل رہا ہے ہمارا بنیادی مقصد اس اللہ کی طرف انسانوں کو بھولے ہوئے لوگوں کو بھٹکے ہوئے افراد کو بلانا ہے اور اس اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اس کے عطا کردہ نظام کو اس کے سسٹم کو اس کی اس دنیا میں نافذ کرنے اور رائج کرنے کی کوشش کرنا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا مقصد وجود پورا نہیں ہوگا ہم اپنے کام سے یقینا غفلت کا شکار ہوں گے بشمار مثالوں سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کوئی بھی زندگی کا میدان اور زندگی میں کام کرنے والے کسی فرد کو مثال بنا لے تو اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے ایک ڈاکٹر اپنی زندگی کے بہترین سال میڈیکل سائنس پڑھنے میں صرف کرتا ہے اور کئی سال کی محنت کے بعد جب وہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد اس بات کا حق دار ٹھیرتا ہے کہ اسے مریضوں کا علاج کرنے کی سند مل جائے اس کے ذمہ یہ کام سونپ دیا جائے کہ وہ مریضوں کا علاج کر دے تو وہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس کی ڈگری اور اس میں ماسٹر اور پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سلائی کڑھائی کے کام میں مصروف ہو جائے یا کھیتی باڑی کے کام میں مصروف ہو جائے یا ایٹے اٹھانے کے کام میں مصروف ہو جائے یا سبزی منڈی میں جا کے سبزی لگا دے تو کام تو پھر بھی اس کا چل ہی جائے گا روزی کمانے کا ذریعہ اسے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا لیکن ہر شخص اسے یہ تانہ ضرور دے گا کہ یار تم نے اپنی زندگی گما دی ہے ساری کے ساری بیس سال تک تم میڈیکل سائنس پڑھتے رہے اور یہ تلاش کرتے رہے کہ دوائیں کیا ہیں علاج کیا ہے مرض کیا ہے مریض کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے زندگی کی بہترین جو زندگی کا حصہ تھا وہ تم نے اس میں سرف کر دیا اور بعد میں جا کے سبزی منڈی میں سبزی لگانا شروع کر دی تم نے تو تم میں اور اس فرد میں کیا فرق ہے کہ جس نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی اور اس کو پتا ہے کہ ٹماتر اور گاجر کیا ہوتا ہے ہر ایک شخص اسے یہ تانہ دے گا یہی صورتحال انجینئر کی ہے یہی صورتحال معلم کی ہے یہی صورتحال کسی ٹریڈ میں کام کرنے والی کی ہے یہی صورتحال دیگر شعبہ جاس سے تعلق رکھنے والے افراد کی جنہوں نے باقاعدہ اس فن میں مہارت حاصل کی ہو اس میں مہنہ صرف کی ہو اس کا علم حاصل کیا ہو اس کی صلاحیتیں اس نے سیکھی ہو اور پھر جس مقصد کیلئے اس نے یہ سب کچھ سیکھا ہے اس بنیادی مقصد کو نظرانداز کر دے تو جس طرح اس شخص کو تانہ دیا جائے گا اور اگر بس میں ہو تو اسے سزا بھی مل سکتی ہے اس بات کی قیامت کے روز رب زلجلال ہمیں اسی طریقے سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنی زیادہ جو عقل دے رکھی تھی اتنی زیادہ جو صلاحیتیں دے رکھی تھی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ جو تمہیں دے رکھا تھا تمہیں حیوانات سے حشرات سے چرین پرنس تھے جو ممتاز بنایا تھا تو کیا اس لیے بنایا تھا کہ تم بہترین غزہ کھا سکو اور اچھی ہوا میں سانس لے سکو اور بہترین اور نرم بستروں پہ سو سکو یا اپنی تھکن اتارنے کے لیے تم راحتوں کے سامان تلاش کر سکو یہ کام تو دنیا میں بے شمار چرین پرند اور حیوانات اور نبتات کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں تو تم میں اور ان میں آخر فرق کیا ہے بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارا مقصد وجود کچھ اور ہے ہماری تخلیق کا مقصد ہی کچھ اور ہے اور باقی مخلوقات کی تخلیق کا مقصد کچھ اور تھا ان کا مقصد ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے وسائل جمع کرنا وسائل مہیا کرنا تھا اور ہمارا مقصد وجود یہ ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو اللہ کی کائنات میں اللہ کی زمین پر نہ صرف بیان کریں بلکہ اس کی بڑائی کے جو بہترین سمبلز ہو سکتے ہیں جو اس کے نمونے اور طریقے ہو سکتے ہیں اس کے مطابق زندگی کو سمارنے کی کوشش کریں اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں کہا کہ ادع الى سبیل ربکا اے انسان تجھے چاہیے کہ تُو اپنے رب کے راستے کی طرف بلا اپنے رب کی طرف بلا لیکن بلانے کیلئے دانائی اور حکمت کو استعمال کرنا لازمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بنیادی مقصد یہی ہے کہ تم نے انسانوں کو اللہ کی بڑائی سے آگاہ کرنا ہے آئیے میں اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک ایسی چیز کی وضاحت کرتا ہوں جو چیز تو ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم سال ہا سال سے سن رہے ہیں اور دن میں کئی بار اس کو سنتے ہیں آج بھی صبح فجر کی ازان اور پھر آج جمعہ کی ازان دو مرتبہ ہم لوگ سن چکے ہیں آئیے ذرا اسی ازان پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ ازان بزاتی خود کیا ہے ہم میں سے بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ازان نماز کی طرف بلانے کا ایک طریقہ ہے اور یہ ایک بلاوہ ہے کہ آواز گونجتی ہے اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ مسجدوں میں آکے نماز پڑھ لو سامین محترم اگر آپ اسے گستاخی نہ سمجھیں تو آئیے ہم اس ازان پر تھوڑا سا غور کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ازان یہ محض ازان کی طرف بلانے کا ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ ازان کے جو الفاظ اللہ رب العزت نے نبی محترم علیہ السلام تک پہنچائے اور اسے پھر ہماری ایک عظیم الشان عبادت کا ذریعہ بنایا گیا یہ محض ایک پکار نہیں ہے محض ایک بلاوہ نہیں ہے نماز ادا کرنے کے لئے بلکہ یہ اسی مقصد وجود کی یاد دہانی ہے جس کے لئے ہم سب انسانوں کو تخلیق کیا گیا ہے اسی مقصد وجود کی یاد دہانی ہے پورا قرآن مجید قرآن مجید کا مقصد سارے رسولوں کا مقصد اور خود نبی محترم علیہ السلام کی بیست کا مقصد اس ازان منظم انداز میں خوبصورت طریقے سے کمپریہنسیب انداز میں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے آغاز کیسے ہوتا ہے آئیے اس پر غور کر لیں ہر ازان کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار مرتبہ اس ازان کی پہلے کلمات کو دھورائے آتا ہے اللہ اکبر کی شکل میں اللہ اکبر کیا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے بعض احباب جہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس غلط فہمی کو بھی اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اللہ سب سے بڑا نہیں بلکہ اللہ ہی بڑا ہے کیونکہ جب ہم سب سے بڑا کہتے ہیں تو اس میں یہ تصور آ سکتا ہے کہ ہاں کچھ اور بھی بڑے ہیں جن میں سے ایک اللہ بھی ہے جو سب سے بڑا ہے کچھ اور بھی بڑی ہستیاں موجود ہیں کچھ اور بھی بڑی طاقتیں ہی بڑا ہے اور اللہ کی بڑائی ہی در حقیق تمام تر عبادات کا تمام تر دعاوں کا تمام تر انبیاء کی دعوت کا تمام تر آسمانی کتابوں کی تعلیم کا مہور ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے اور تم نے اس کی بڑائی کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اس کی بڑائی کا لوگوں کے سامنے اعلان کرنا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا بڑا ہوئی نہیں سکتا نہ کوئی ملک نہ کوئی قوم نہ کوئی فرد نہ کوئی ادارہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا جہاں اللہ کی بات آگئی بس پھر وہ ہی بڑا ہے اور جب بڑے کی بات آجاتی میں کسی چھوٹے کی بات نہیں ٹھہر سکتی چار مرتبہ کیوں دھورایا گیا چار مرتبہ اس لئے دھورایا گیا کہ جو جہات ہیں جو اطراف ہیں وہ چار ہی بنتی ہیں کہ دنیا کے ہر گوش اکھونے میں اس صدا کو پہنچا دو مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں ہر طرف اس آواز کو پہنچا دو کہ اللہ اکبر اللہ ہی بڑا ہے اور اس کی بڑائی کا اعلان کر دو لوگوں کے سامنے یہ ایمان کی بنیاد ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے اور دنیا کے ہر گوش کونے میں اس آواز کو پہنچا دو اس آواز کو پہنچانے بڑا ہے تو اب ہم کیا کریں اپنی زبان سے قرار کر لیا اپنے دل میں یقین کو بٹھا لیا کہ اللہ بڑا ہے اور اللہ ہی بڑا ہے تو اللہ رب العزت نے پھر اس کی وضاحت کی کہ اب تمہیں اس بڑے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس وجہ سے ہمیں دوسرے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں یعنی اللہ ہی سب چونکہ بڑا ہے اس لئے عبادت صرف اور صرف اسی کی ہو سکتی ہے سر صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکایا جا سکتا ہے سجدہ چاہے عبادت کا ہو چاہے تعظیم کا ہو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کیلئے زیبہ ہے اس لئے اللہ کی بڑائی کے سامنے کسی اور کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اللہ کو معبود بنا لو اللہ عبادت کا حق رکھتا ہے اسی کی عبادت کی جانی چاہیے جب اشہد اللہ 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 کہہ دیا جاتا ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا کہ جناب یہ اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالی کو معبود تسلیم کرنے کا تصور ہے یہ تو بشمال لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں